اگر اپنی چلی shouldn't mean following the... so do you want to follow the teaching of the devil? that what you're doing? why you're saying that we following the teaching of Jesus is not the main criteria? do you agree or not? if you don't agree it's a waste of my time I'm banging my head against a brick wall that means you have sex and then you begate the son you open english, you know english? open oxford history بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے راہ سے بھٹ کے ہوں کو راہ دکھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور وہ ہر ملک میں جاتے ہیں فردن فردن ہر ایک سے سوال کرتے ہیں اور ہر ایک کی تشنگی ان کی الجنے اور ان کے سوالوں کے جواب دے کر اور ذہنوں میں پڑی گنجلک کھولتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جو نہیں سمجھ پاتے وہ اسلام سے محروم رہ جاتے ہیں مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی چیلنج دے اور اس میں کامیاب ہو جائے ایسا ہی ناجیریہ میں ہوا جہاں لیکچرز کے دوران ڈاکٹر صاحب کے سامنے تورم خان تو بہت آئے مگر سچائی جان کر یا تو انہیں چپ لگ گئی یا پھر انہوں نے بہانے بازی اور لڑائی جھگڑے سے کام لیا اور دنیاوی رکھ رکھاؤ اور انا میں ڈوب کر آخرت کو کھو بیٹھے اس لیکچر کے دوران بھی ان سے کئی لوگوں نے سوالات کی اور اپنے خیالات کو عقائد بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے ایسی ایک خاتون بھی مائک پر آئی اور اس نے ڈاکٹر زاکر نائک کے الفاظ کو ہی توڑ مرود کر پیش کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہی اس کی تسیح کرتے ہوئے جھڑک دیا تسٹمونی نامی اس خاتون نے کہا کہ میرا سوال آپ سے آپ کے بیٹے کے لیکچر سے متعلق ہے انہوں نے کہا کہ اسلام ہر مسئلے کا حل ہے گناہ ایک آفا کی مسئلہ ہے جو ہر ایک کو درپیش ہوتا ہے یہ ایسا مسئلہ ہے جو نائجیریا میں رہنے والوں کا بھی ہے اور فن لینڈ میں رہنے والوں کا بھی اگر کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے تو یہ مسئلہ نہیں گناہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے ہمیں اس مسئلے کی بات کرنی چاہیے اور پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی مجھے بائبل سے دکھا دے جس میں جیزز کو خدا کہا ہے تو میں عیسائیت قبول کر لوں گا تو میرا یہ ماننا ہے کہ بائبل میں جیزز کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بیٹا کہا گیا ہے میتھیو کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنا بیٹا دنیا کو دے گا جس کا نام جیزز ہوگا اور وہ لوگوں کے گناہ ختم کرے گا اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج دیا جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ عبدی زندگی جیے گا ناظرین یہ خاتون بہت لمبی بات کر رہی تھی اور حوالوں پر حوالے دیے جا رہی تھی مگر ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ آپ نے تین حوالہ جات پہلے ہی دے دیئے پہلے مجھے ان کا جواب دینے دیں پھر آپ دوبارہ اپنا سوال کر لیجئے گا تو یہ خاتون چپ ہو گئی آپ اس خاتون کا سوال اور ڈاکٹر صاحب کا ٹوک نا سن لیں پھر آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم م SAND Ts کہ ایک من م ایک من م S ایک من جزو رئ Rubاي اس بود larger том ڈکٹر زاکر نائک نے اس خادون سے کہا کہ آپ کا ماننا ہے کہ جیزز خدا نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے اور اس کے لیے آپ حوالہ دے رہی ہیں بائبل میں جیزز کو سن یعنی بیٹا کہہ کر بکارا گیا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے بائبل میں سن کا لفظ ہر ایک کے لیے استعمال کیا گیا حضرت آدم کو سن اف گارڈ کہا گیا اسحاق کو سن اف گارڈ کہا گیا اسرائیل کو سن اف گارڈ کہا گیا جو بھی خدا کی مانے اس کو سن اف گارڈ کہا گیا تو بائبل کے مطابق تو میں بھی سن اف گارڈ ہوں اور آپ بھی دارٹر آف گارڈ ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے ہر پیغمبر سن اف گارڈ ہے سن اف گارڈ کا مطلب خدا کا بندہ ہے موسیٰ نے خدا کا پیغام دیا تو وہ بھی سن اف گارڈ ہی کہلائیں گے ڈکٹر زاکر نائک نے اس خادون کو تیسری آیت کے حوالے سے متعلق بھی جواب دیا اور کہا کہ آپ نے کنگ جیمز ورجن کا حوالہ دیا میں آپ کو لفظ بل لفظ ساری باتیں بتاتا ہوں اس خادون نے کہا کہ آپ آیت پندرہ سولہ سترہ اور اٹھارہ کا حوالہ دیں ڈکٹر صاحب بولے نہیں آپ نے صرف سولہ نمبر کا حوالہ دیا تو ٹیسٹیمونی نے کہا کہ اگر آپ صرف سولہ نمبر آیت کا حوالہ دیں گے تو آپ اس حوالے کے سیاق و سباق کو چھوڑ دیں گے اور صرف اپنی مرضی کی آیت اٹھا کر اس سے متعلق بتائیں گے ڈکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو حرف بحرف وہی بتاتا ہوں جو کچھ بائبل میں لکھا ہے تاکہ آپ کو کوئی شکوہ نہ ہو بائبل کے ہزاروں ورجن ہیں میں اسے حوالہ دیتا ہوں جو پچاس فیصد عیسائی فالو کرتے ہیں وہ کنگ جیمز ورجن ہے لو آپ کو حرف ج leadership پہا ڈکٹریew inISH ڈکٹریہ ڈکٹریے پatریے پسٹریہ دکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ آپ کے مطابق بائبل میں لکھا ہے خدا دنیا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کو دے دیا جو اس پر ایمان لائے گا وہ عبدی زندگی پائے گا اس آیت میں جیسوس کے لیے بی گوٹن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس بی گوٹن کا مطلب ڈکشنری میں لکھا ہے کہ جانوروں کے جنسی ملاب کا طریقہ جس سے اولاد کی پیدائش ہو یہ ہوانی طریقہ ہے خدا کو زیب نہیں دیتا آکسورڈ ڈکشنری کے مطابق ڈکشنری کا مطلب ہے آپ نے کسی کے ساتھ سکس کیا اور پھر آپ کا بیٹا یا بیٹی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان اس لفظ کو خدا کے لیے استعمال نہیں کرتے اور ہم ہی نہیں بلکہ عیسائی سکولرز بھی اسے پسند نہیں کرتے کنگ جیمز کا نظر ثانی شدہ ورجن بھی نکالا گیا جس کو بتیس آلہ پائے کے عیسائی سکولرز لکھا اور ان کی حمایت پچاس اونچے درجے کے عیسائی پادریوں نے کی ان سب لوگوں کا کہنا ہے کہ بی گوٹن کا لفظ اصل بائبل میں موجود ہی نہیں یہ لفظ من گھڑت ہے یہ کرپشن ہے یہ بائبل میں جان بوجھ کر ڈالا گیا اور انہوں نے اس لفظ کو بائبل سے نظر ثانی شدہ ورجن سے نکال باہر کیا اور یہ ہم مسلمانوں نے نہیں عیسائی سکولرز نے کیا تاریخ دانوں نے کیا ہے آپ بی گوٹن کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خدا کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حیوانوں کی طرح کچھ کرے یہ تو اس کی مخلوق کا کام ہے خالق کا نہیں اسی لئے سکولرز نے ریسرچ کر کے اس لفظ کو بائبل سے من گھڑت قرار دے کر نکال دیا نظر ثانی شدہ ورجن میں یہ لفظ موجود ہی نہیں اور یہ آیت یہ بھی نہیں کہتی کہ جیسیس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا میرا چیلنج تو آپ نے پورا ہی نہیں کیا آپ دل Chinese advanced ۔ ما اچھی ت Luک RasAndY بگوٹن ہے تعالیٰ د rays میرے تنکشا آپ پورا دیتا ہے آپ پورا دیتا میں امید افت ریتا ہے اس جواب کو بانے کے بعد اس خاتون نے ایک اور سوال کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اسے ٹوپ دیا اور کہا کہ آپ بار بار سوال پر سوال کرتی جا رہی ہیں میں نے آپ کے تین حوالوں کا جواب دے دیا اور آپ پھر سوالوں کی بہچھاڑ کرنا چاہتی ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ میں نے اب تک کہا کیا آپ کو اس پر یقین آیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں کیونکہ اگر آپ پہلے جواب سے ہی مطمئن نہیں اور اگلا سوال کرنا چاہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا سر دھیوار سے ٹکرا رہا ہوں کم سے کم یہ تو کہہ دیں کہ میں جا کر ریسرچ کروں گی کم سے کم سچائی تو بیان کریں اپنے سچے ہونے کا ثبوت دیں ڈاکٹر صاحب کے تاب اور دوڑ جملے آپ کو بھی سناتے ہیں مجھے یہ بڑی بڑا 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 بڑام کرنائے کے ساری بحث کے دوران اس بات کو بھی نہیں بھولے تھے اس خاتون نے سوال کے شروع میں ہی ان کے بیٹے کے بیان پر اعتراض اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ان کے مطابق امیدی غریبی ایک مسئلہ ہے جبکہ اصل مسئلہ گناہ ہے تو انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کے پہلے سوال کبھی جواب دے دیتا ہوں جو آپ نے میرے بیٹے سے متعلق کہا تھا گناہ عالمی مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھتی ہیں اسلام کے مطابق ہر بچہ دین نہیں سنی تو اس میں میرا قصور نہیں گناہ موجود ہے مگر ہر کوئی گناہگار نہیں ہے کئی لوگ ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں اور جو گناہگار بھی ہیں ان کے لئے حل بھی موجود ہے وہ قرآن کی پیروی کریں یہ شیطان ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے قتل پر اکساتا آپ صرف اس چیز پر یقین کرنا چاہتی ہیں کہ آدم سے سیب کھایا اور ہم سب گناہگار ہو گئے آپ بائبل کے غلط حوالے دے رہی ہیں جو کچھ آپ نے کہا وہ چرچ کی تعلیمات ہیں بائبل کی تو نہیں اگر آپ چرچ کے بہکاوے میں آگئی ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہوئی ہیں تو قصور وار آپ ہی ہیں میں نہیں اس خاتون نے یہ بات سننے کے بعد ایک اور سوال کیا اور کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ عیسائیوں سے زیادہ عیسائی اتنا ہی بولنے پر ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو روکا اور کہا کہ آپ پھر غلط بات کر رہی ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا پوری بات بتایا کرے میں نے کہا تھا کہ اگر بائبل پر عمل کرنے کا نام عیسائی ہونا ہے تو مسلمان بائبل کی تعلیمات پر عیسائیوں سے زیادہ عمل کرتے ہیں اس لیے وہ عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں آدھی یا دوری بات نہ کیا کریں اس خاتون نے ایک مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں اس خاتون نے ایک مرتبہ پھر سوال کرنا چاہا تو منتظمین نے روکنے کی کوشش کی ڈاکٹر زاکر نائک مائک پر آیا اور کہا کہ میں آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں آخری سوال کر لیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پھر خاتون مائک پر آئی اور پوچھا کہ آپ نے کہا آپ بھی جیزس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں اور ان کی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے مگر میرا خیال ہے کہ یہ وہ طریقہ نہیں جس کے مطابق آپ عیسائیوں سے زیادہ عیسائی بن جائیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ یہی تو وہ طریقہ ہے کہ آپ پیغمبر کی تعلیمات کو مانیں اگر میں کہتا ہوں کہ میں عیسائی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں جیزس کی تعلیمات پر چل رہا ہوں اگر یہ طریقہ عیسائی بننے کا نہیں تو پھر آپ شیطان کی پیروی کرنے کو عیسائی ہونا کہتی ہیں کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں اس خاتون نے کہا کہ بائبل کی بک آف کورنٹین میں لکھا ہے کہ پوری بائبل کو ماننا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو پھر جھڑک دیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کورنٹین بائبل کی کتاب ہے ہی نہیں یہ کتاب سینٹ پال نے لکھی تھی جیزس نے نہیں ہم یہاں پر جیزس کی کلام کی بات کر رہے ہیں اور آپ سینٹ پال کی کتاب کے حوالے دے رہی ہیں آپ اپنی بائبل کو جانتی تک نہیں آپ شکریہ کر رہا ہے 客 کی타�ن ہے س Representatives آپroHello آپر کم changed دنπہ آپ مبادی کی کتاب ہے fon комی قرآن آپ پر calcium آپ تک اپنا جیز ساری مکمل کی اپنا تعالی رہاً کتے یکی قرآن کی طرف کی طرف کی طرف یکی قرآن پیدerapeut کی طرف کی طرف جیزü کی طرف آپ Were جیزت آپ رئی İstanbul ہیں ب易دی وار unknown ایک ان سے کہا کہ آپ بحث بڑائے بحث کرتی جا رہی ہیں اور مان کچھ نہیں نہیں پتہ نہیں آپ چاہتی کیا ہیں بڑائے مہربانی یہاں آئیں تو سوال کریں بحث و مباحثہ نہیں میں بڑے بڑے عیسائی سکالر سے بحث کر چکا ہوں وہ سب ہار مان چکے ہیں تو آپ کے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بیکار جملے بازی سے گریز کیا کریں مجھے تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سوال کرنے آیا ہے اور کون مجھے تبلیغ کر رہا ہے گھر جائیں اور اپنی بائبل کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ